صدر ڈالنڈ ٹرپ نے ہانگ کانگ کے ساتھ ترجیحی صلوخ ختم کرنے کے حکم نامے پر دستخط کر دیئے امریکی صدر نے ایک باپ پھر سے عالمی دارے صحت کو چین کی کٹ پتلی قرار دے دیا وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر ٹرپ نے سفصار کیا کہ امریکہ عالمی دارے صحت کو چین سے زیادہ پیسے کیوں دے انہوں نے الزام آئیت کیا کہ چین امریکیوں کی ذاتی معلومات بھی چوری کرنا چاہتا ہے صدر ٹرپ نے کہا کہ ہانگ کانگ کے ساتھ بھی اب چین ہی کی طرح سلوک کیا جائے گا چین نے بھی انتقامی کاروائیوں کا اندیا دے دیا ٹرپ کے عہدہ سدارت میں چین کے ساتھ اختلافات میں اضافہ دیکھنے میں آیا چین امریکہ کے ماہ بین تجارتی جنگ بھی صدر ٹرپ کے دور میں ہی شروع ہوئی کرونا پہلا تو ٹرپ نے اس کو چینی وائرس کہنا شروع کر دیا صدر ٹرپ کے اس بیرسنجیدہ رویے کی عالمی دارے صحت کی جانب سے بھی شدید الفاظ میں مضامت کی گئی تو ٹرپ نے عالمی دارے کے ساتھ تنازہ کھڑا کر دیا